اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دی ہے یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں روح کرنے کو کہا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِدَعْلَمَ مَنْ جَتَبْعُ رَسُولَ بِمَّنْ يَنْقَرِبِ عَلَا قِبَهِ اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڈیوں کے بل بڑ جاتا ہے کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتی نہیں تھے کس بلہ کا نام ہے وہ تو قابے کو جانتے تھے اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکہ سے مدینے ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا عشق چل رکھا تھا اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے جب حضور مکہ میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے اس کو کہتے استقبال القبلتین وہ ایک وقت دو قبلوں کی طرف رکھ ہو جانا اب مدینہ آگئے اب مدینہ درمیان میں ہے اگر آپ مکہ رکھ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو اور بیت المقدس کو رکھ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کی طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں اندووں کا گردوارہ بھی آئے گا سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا تو میں ان کو بھی سجدے کر رہا ہوں وہ بھی میرے قبلے ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکہ میں نماز تو عورتوں کو شہوانی تھی اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز اگل نہیں بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیتل کورس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیتل کورس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بات میں بیتل مقتص جو ہے وہ حضرت عمر نے عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ ٹیمپل آف سولمن تھا ٹیمپل آف سولمن تھا لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولمن تھا ایک پہاڑی ہے یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کی جنہوں سے تعمیر کروائی تھی اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا بلکل تھا چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا چرچ تھا تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے مسجد بھی مسجد ہے چرچ بھی مسجد ہے سنے گاؤں بھی مسجد ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفعہ نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتیں اور سنے گاؤں یہ سب کے سو ختم ہو گئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہیں کعبہ کو چھوڑ کے سجدہ تو نہ اس کو کیا نکابہ کو نہیں سجدہ اللہ کو کرتے تو قبلے کی ڈیریکشن باتا ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا ایک مشرق کی طرف جب وہ خود تیمپن آف سالومن کے اندر عبادت کرتے تھے یعنی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے اس رخ میں بابا اگرم خانہ کعبہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کروں یہ ٹھیک ہے میں تو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشن وہ باتیں زیادہ مصبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہیں رائیٹ آتے ہیں اس بات پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں we come back to him after a break take a break welcome back from the break break میں جانس پہلے آپ باتیں سنے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی تو ڈاکٹر صاحب تیہ ہو گیا کہ وہاں پہ تو ڈیمپل آف سولیمن تھا جس ڈیریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے ہیں پھر شب مراج کا واقعہ ہوا وہ بھی ٹیمپل آف سولیمن سے اوپر گیا ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں سوریمن وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں ٹیمپل آف سولیمن بنا تو تھا نا وہاں پہ یہ دنیا ہسٹاریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے کرتا تو ہم کیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی بنائیوی چیز کو انکار کرتے ہیں انکار نہیں کرتے اس وقت وہاں نہیں تھا وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اپڈ ڈوم بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہونا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز دور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پر جو قوم دو ہزار سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طرح پر کیا گیا ہے یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے دو ہزار سال سے جس کو قائد نظم نے کہا اور اقبال نے کہا کہ ارز فلسطین کے یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ایسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شبوروس تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائدِ عظم کو کوٹ کرنے پہ آگے ہیں جن کا اس وقت آپس میں بلکل کلیش تھا سیریس کلیش تھا بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے میں علماء دین میں سے نہیں ہوں دین کا خادم ضرور ہوں لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم سنون فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ظلہ حسار کے سنون فیڈریشن کا جنرل سیکریٹی تھا اور میرے اوپر پہلا آثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے رائٹ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی ان کے پر رائٹ آف وے ہے اس کا سارا آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا اس لیے کہ جب ہینڈ آور کیا ہے جرور سلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کر آئیں ہی ٹرمز ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے to visit their holy places لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خرید دیں گے کوئی مکان نہیں خرید دیں گے جائداد نہیں خرید دیں گے سیٹلنگے اجھا آپ یہاں پہ پتہ فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یہ رشولم کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا اور وہ ہمیں دے رہتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ میں ابھی تو تین سو بھتے نا خانہ کعبہ پہ بھی ہم سے پہلے کفار تھے اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں ریجسٹری تو ہم دے دیں گے ان کو یہ آپ کے ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے ان کے باقیات تو وہ ہیں ہی نہیں وہ لوگ جو تھے مشرقین مکہ کہاں رہ گئے ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا نہیں کہاں ڈسپلیس کیا مدینہ تو شہری یہودیوں کے یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورسی کیا ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے اگر چودہ سو سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر رہی تو کونسی برائی ہوئی انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورسی کی اس کی صدا کے طور پر انہوں نے ڈسپلیس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی پہلے چھے مہینے میں یہ کام کیے ہیں آپ نے سکس منس اور تین کام کیے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر نمبر دو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینہ پر تو جوائن ڈیفنس کریں گے ہم ملکہ اور نمبر تین مہاجرین اور انسار کی آپس میں مخبو آخا یہ تین کام لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یرش علم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تو عیسائیوں نے مارا عیسائیوں نے مارا آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے یہودیوں کی exit clause وہاں پہ لے لی تو آپ نے خود بیان کی تھی کہ آپ نے ڈسپلیس کیا ہم نے ڈسپلیس کیا کیوں کیا کیسے لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اب آپ کی تو ابھی تو امین ڈاک صاحب یہ تو مجھے بتائینا کون تھا اس نے خلاف ورزی کی معایدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی اب یہ تو عبداللہ بن نبعی تو مسلمان تھا عبداللہ بن نبعی یہودی تو نہیں تھا تو اسے کیا کہا ہے نہیں اس نے کافی منافق نہیں تھا منافقوں کا سردار نہیں تھا منافق تھا لیکن اس کو کیا کیا ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا کون ہے لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے قتل کیا اس کو مارا نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی اللہ تعالیٰ کا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں بعد میں کہا بعد میں کہا آہ ٹھیک ہے اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آہا اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ پوچھنے کے لکھئے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیتل کودس پر بیتل کودس پر اخلاقی رائٹ ہے نا وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پر کہہ رہے ہیں ہیومنٹیرین انسانی حقوق پر کہہ رہے ہیں یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا